نمسکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چنل ایجوٹیوبر دیو پر تو دوستوں جیسے اپنا بھارت دیس وکاسیل دیس کی اور سے وکسید دیس کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ایجوکیسن فیلڈ ہے وہ بھی اپنے جو وکاسیل تاکہ اور سے وکسید جو ہے ایک طریقے سے ایجوکیسن سیکٹر کے اور بڑھ رہا ہے جس میں ادکتر جو بچے بچیاں ہیں وہ پی ایش ڈی جو سب سے ہائی ایڈ ڈگری ہوتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ الگ الگ یونیورسٹیز کے دوارہ انٹرینس ٹیسٹ آئیز کی جاتے ہیں جن کو کہیں ایم پی سیٹ جن کو کہیں ریٹ کہیں پہ جن کو جو ہے الگ الگ نام کی جاتے ہیں کہیں جو آر ایو ایل ایل ایٹی بھی بولا جاتا ہے ریسرچ انٹرینس ٹیٹ آر ایٹی بھی بولا جاتا ہے اور وہیں کہیں پہ ایم پیٹ بولا جاتا ہے ایم پی ایٹی اور کہیں پہ ایم پی ایٹی ایم پیٹ بھی بولا جاتا ہے تو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ نام ہیں اس کے یونیورسٹیز کے تو ان سبی کو ہم ایک مابدن میں رکھیں تو وہ ہوتے ہیں پی ایش ڈی انٹرینس ٹیسٹ اب اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے کہ جن ابھرتیوں نے نیٹ سیٹ سلیٹ یا پھر گیٹ ایکزام کلیر کر رکھا ہے اب دیکھیں نیٹ مینز نیشنل الگی بیٹی ٹیسٹ سیٹ مینز اسٹیڈ الگی بیٹی ٹیسٹ سلیٹ مینز اسٹیٹ لیکچرر الگی بیٹی ٹیسٹ اور گیٹ مینز گریجویٹ ایپٹی ٹیسٹ انجینرینگ جو کی سائنس ٹیکنولوجی بغیرہ جو فیلڈ ہے اس کے سمند میں ہوتا ہے انجینرینگ فیلڈ کے سمند میں تو ان میں سے کوئی سابی ایکزام کلیر کر رکھا ہے یا پھر ایم فیلڈ جنہوں نے کر رکھا وہ پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے پی ایش ڈی انٹرنس ٹیسٹ میں بیٹنے سے چھوٹ دی گئی ہے کیا تو اس کے بارے میں آج کا اپنا جو ہے ویڈیو ہونے والا ہے تو دوستوں سب سے پہلے یہ بھارت راج پتر یعنی کی دہ گیزیٹ آف انڈیا جو ہے رولز بناتے ہیں یہ اور یو جی سی مل کے ہائر ایجوکیسن کے لیے اور اسی ہائر ایجوکیسن کی کیٹیگری میں یہ گستان پی ایش ڈی کا بھی آتا ہے تو دیکھیں دوستوں کیا رول ہے اور رول کے اکورڈنگ یہ ہم ساری بات کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے آگے الگ الگ یونیورشیٹیز کی کیا نیم ہے وہ بھی بات کرنے والا ہے دیکھیں پی ایش ڈی پاٹھے کرنے میں پرویش ہیتو پاتردہ اور ماندن پھر جو ہے پرویش کی پرکریہ دیکھیں یہاں پر بہت اچھی چیز لکھی گئی ہے کہ سبھی وشویدیالے اور ماند وشویدیالے سنستان اس سمند وشویدیالے اتھوہ ماند وشویدیالے سنستان کے اس طر پر سنچالیت پرویش پرکریہ کے مادیم سے ایم فل پی ایش ڈی چھاتروں کو پرویش اپلکٹ کرائیں گے وشویدیالے ماند وشویدیالے ان چھاتروں کے لیے پی ایش ڈی پرویش پریقصہ ہے تو پرتھک نیبندن اور شرطوں کا نرنے کرے گا یہاں پر اس پشٹ لکھا ہوا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ الگ سی رول بنائے گا پی ایش ڈی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی مطلب جو پی ایش ڈی انٹرنس ٹیسٹ ہے پھر انٹریو اس کے لیے الگ سی نیم بنائے جائیں گے اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ جن چاطروں نے یو جی سی نیٹ جی آر ایف سہیت یا پھر خالی نیٹ جن کا ہوتا ہے یو جی سی سی آئی ایس آر سی ایس آئی آر نیٹ جی آر ایف سہیت سلیٹ گیٹ جیسے میں نے بھی شروعات میں بتایا یہ ساری یا پھر شکشک عدیت عبرتی یا پھر جو ٹیچرز ہیں جو اپنے جی آر ایف کر کے لگے ہوئے ہیں یونیورسٹی کئی سارے یونیورسٹیز کے اندر جو پرمارنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے اسیسٹنٹ پروفیسر وغیرہ ان کو بھی علاو دیا جاتا ہے یا پھر جنہوں نے ایم فیل کر رکھا ہے تو اٹھن کر لیا تو ان کے لیے الگ سے نیم بنایا جائیں گے تو یہاں اس پشت ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں الگ نیم ہے جس کے اوپر یہ ساری باتیں چل رہی ہے بہت سا ایٹیپنیاں کوششنز بھی آ رہے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں راجستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز یا یونیورسٹیز یا یونیورسٹیز بہت ساری ہے اب سب کے بارے میں بات کریں گے تو ایک گھنٹے کا ویڈیو ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ اتنے مہتمند سمیم آپ کا ایک گھنٹہ جائے ہو یوٹیوب پر تو فٹاوٹ سے ان ٹاپ یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا رولز ہیں اس پی ایش ڈی اینٹرنس کو لے کر تو سب سے پہلے دوستوں اپنے پچھی میراستان کی اور جو یونیورسٹیز یہ جین ویو یعنی کی جین آنڈ بیاس یونیورسٹی کچھ سمیہ پہلے انہوں نے جو ہے انٹرنس اگزام کا آئیو جن کروایا جن کو ایم پیٹ بولتے ہیں یونیورسٹی آف راستان میں ایم پیٹ بولتے ہیں تو اس نام پہ مجھ جائیے گا سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک پی ایش ڈی انٹرنس ٹیسٹ ہے تو اس کا آئیو جن کیا گیا اور اس کے بارے میں ہی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شروعات میں کہ یہاں پر نیٹ سیٹ سلیٹ جنہوں نے کلیر کر رکھا ہے یا پھر نیٹ جی آریف جن کا ہے ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے انٹرنس اگزام میں بیٹھنے سے تو آگے جو جیسے سو سیٹ ہیں تو اس میں سے آدھی آدھی وہ آرکشت کر لیتے ہیں کہ آدھی نیٹ سیٹ جی آریف والوں کے لیے اور آدھی سیٹیں جو ہیں انٹرنس اگزام دے کر آنے والوں کے لیے تو یہ ساری سیٹوں کا ویورن اب دیکھئے رولز کی اور بٹر ایم لوگ دیر دیرے یہاں دیکھئے اسپیش لکھا ہوا سب سے لاشٹ والا تین نمبر والا اپسن دیکھئے کہ the candidates who qualified UGC net including جی آریف UGC CSIR net including جی آریف سلیٹ teachers fellowship holders جو کہ جی آریف کو یہ بولتے ہیں junior research fellowship انوستاندان عدیتاورتی تو یعنی ایک طریقے جو fellowship ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب انوستاندان کرتے ہیں اس کے لیے سارا بھکتان جو ہے وہ کس کے اور سے ہوتا ہے UGC کو اور سے ہوتا ہے تو دیکھئے shall be exempted from JNVU MPAT 2020 تو ان کو جو ہے چھوٹ دی جاری ہے کہ آپ entrance exam میں نہیں بیٹھو تو بھی چلے گا تو یعنی کی JNVU کا کس پشت ہے clear ہے latest press note میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے exam میں یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ کو جو net clear ہے ان کو exam میں بیٹھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بیٹھے تو بھی ان کو الگ سے سیدھا entrance دیا جائے گا آگے interview وغیرہ کی لیے تو یہی سے یہ بات اٹھی تھی یہ پرشنے اٹھا تھا کہ کیا net clear والوں کو چھوٹ دی جاتی ہے تو اس بیس پہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کئی ساری university دے رہی ہیں اور اسی بیس پہ کئی سارے پرشنہ بھی آئے کہ سر کون کون سی university دے رہی تو اس بیس پہ آج کا ویڈیو دیکھئے تو اگلی ہم university کے اور بڑھتے ہیں تو دوستوں JNVU کے بعد یہ ہے دوستوں اپنی جو PDU یعنی کی پنڈیت دیندیال اپنے سیکھاوٹی university اپنے سیکھر چورو جھونجنوں کی سب سے بڑی university آپ کہہ دیجئے تو یہ بھی کافی جو ہے مانے university اور اس دوزار اکیس جو ابھی سن چل رہا ہے اس کا اپنے راجستان کی جو بڑی بڑی universities میں سب سے پہلے پی ایش ڈی انٹرنس ٹیسٹ جنہوں نے آئی جت کر آیا وہ یہی university ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کرنا ضروری تھا آپ دیکھیں یہ پی ڈیو ای سیو کیا نیم بناتی ہے کہ جو نیٹ سیٹ کلیر والے جو ابھیرتی ہیں کیا وہ پی ایش ڈی جو ان کا انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ریٹ بولتا ہے ریسرچ انٹرنس ٹیسٹ تو اس میں کیا وہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے یا پھر اس کے لیے دیکھیں کیا نیم ہے تو بڑھتے ہیں دوستوں اس رول کی طرف اب میں سیدھے اس رول کی طرف لے چلوں گا تو کئی سارے ابھیرتی کہہ دیں گے کہ سر یہ تو کوئی اور پریس نوٹ آپ بتا رہے ہو تو دھیری دھیری بڑھتا ہے چلی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ تو چلو اس کے بارے میں اب دیکھیں یہاں پر چھوٹ کی بات یہاں دیکھیں اس پر پرویزن آف یو جی سی دی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ انڈیم ٹو بی ایونیورسٹی میڈیسائیڈ سیپریٹ ٹیمز جیسے میں نے ابھی آپ کو وہ گیجٹ میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یونیورسٹی تیع کرے گی کہ اس کو پی ایس ڈ انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ان کو کیا رولز بغیرہ رکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پی ایس ڈ الگی بیٹی ٹیسٹ فور دوز سٹوڈینٹ ہو کوالیفائی یو جی سی نیٹ انکلوڈنگ جی آر ایف یو جی سی سی ای س آئی آر نیٹ انکلوڈنگ جی آر ایف سلیٹ گیٹ ٹیچر فیلو سپ ہولڈر اور ہیو پاسڈ ایم فیل پروگرام تو ایم فیل جو ہے ایک طریقے جیسے یو جی کے بات پی جی کیسے ہوتا ہے ٹھیک ویسے پی ایش ڈ سی پہلے ایم فیل ہوتا ہے تو وہ کرنا ضروری تو نہیں ہے بڑ جو کرتے ہیں تو ان کو کچھ چھوٹ ملتی ہے تو وہ ہی چھوٹ میں سے ایک چھوٹ یہ بھی ہے تو پی ایش ڈ پروگرام سوڑی یعنی دیکھئے پی ڈیو ایس یعنی پنڈی دین دیال اپادی جو ہے وہ ویٹی کو سپورٹ کرتی ہے جیسے میں نے جین ویو کو بتایا تو وہ تو سیدھا چھوٹی دیتے ہیں کہ چلو آگے سیدھا پہنچ جاؤ کہ انٹریو تک اگلی پروسیس تک لیکن یہاں پہ پی ڈیو ایسی جو ہے الگ سے رول بنا کر رکھا ہے انہوں نے دیکھئے کیا ہے 10% مارکس will be given to rat qualified UGC net GRF CSIR net GRF scholars تو 10% مارکس جو ہے ان کو extra دیے جائیں کہ ان کو جو rat qualify کرتے ہیں جن کے پاس نیٹ GRF یا پھر نیٹ اور GRF دونوں جو ہے ان کے پاس یوگتہ ہیں اب دیکھئے 7% مارکس کن کو ہے جنہوں نے MFIL پاس کر رکھا ہے اور 5% مارکس کن کو ہے UGC net CSIR net slate یہاں gate scholars تو مطلب جنہوں نے set وغیرہ بھی جو ہے الگ الگ راجیوں اپنے تو نہیں ہوئی کافی سمیہ سے بڑھجند راجیوں میں set ہوتی اگر وہ بھی اتین کر رکھا تو 5% مارکس ملیں گے MFIL والوں کو 7% اور net والوں کو ملیں گے 10% مارکس تو یہ انہوں نے معاف دن رکھا جیسے میں نے کمنٹ بھی ریپلائی کیا تھا تو اور کئی ساری یونیورسٹی تو بلکل وہ کہتے نا ایک طریقے سے استhir ہوگے کہ چلو نہیں ہم تو کوئی چھوٹ نہیں دے رہے کوئی نمبر نہیں دے رہے تو ایسے بھی چیزیں دیکھیں اب اگلی یونیورسٹی کے اور بڑھتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہ یونیورسٹی آب کوٹا تو اپنے کوٹا بیسے وی ایم او یو بھی ہے تو ایک اور پرشن بھی کئی بار پوچھا گیا کہ سر دورست شخصہ سے ہم جیسے بی اگنو وغیرہ سے تو اس سمن میں اس پشت رول ہے جس میں بھارت راج بطر میں لکھا بھی ہوا ہے کہ پی بلکل ریگولر ڈگری ہے اور اگر آپ جوب وغیرہ ہو تو آنے جانے کا سمیں وغیرہ سب چاہیے ہوگا اور پرمیسن وغیرہ ساری چاہیے ہوں گی تو یہ آپ تھوڑی سی باتیں دھیان رکھئے گا اب دیکھئے اس میں بھی کیا رول ہے یونیورسٹی آب کوٹا کے لئے اس کی اور بڑھتے ہم لوگ دھیری دھیرے تو دیکھئے دوستو all candidates who qualify UGC net اور پھر آگی ساری چیز net jrf teachers fellowship orders دیکھئے shall be exempted from phd interest and will be called for interview مطلب یہ ہے جیسے jnvu نے کیا ویسے ہی سیم چیز یونیورسٹی of kota کر رہی ہے جس میں انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس net set slate gate یا پھر mphil ان میں سے کوئی بھی ایک ڈگری ہے کوئی بھی ایک کے پاس اپادی ہے کوئی بھی آپ کے پاس ایک certificate ہے ان میں سے کوئی بھی تو آپ اس بیس پہ جو ہے اس entrance exam کو دینے کی بجائے interview کے لئے call کیے جا سکتے ہو تو اس میں چھوٹ دی گئی ہے جن view میں بھی چھوٹ دی ہے کہ as per provision of UGC the university institute and deemed to be a university may decide separate terms and condition for PhD and trans test for those student who qualify UGC net including GRF تو یہ ساری چیزیں لکھئے پھر set slate gate وغیرہ سب اب دیکھئے جن کے پاس ایم فیل ہے وہ بھی included ہے جیسے میں نے کئی بار بتایا اب دیکھئے 10 marks will be given to only Uniraj ایم پیڈ qualified UGC net JRF CSI net JRF scholars in the consent subject یا faculty جو بلکل آپ کا پی جی میں جو سبجیکٹ ہے اسی میں سے کسی ایک وشہ پر آپ صوت کر سکتے ہو تو الگ سے مت کر لینا تو یہ تھوڑا سا آپ دیان رکھیے گا تو 10% marks کن کو ہے جن کے پاس net JRF وغیرہ جو ہے ان کو اب دیکھئے جن کے پاس set slate اب slate کہہ دو یا set کہہ دو یہ ایک ہی بات ہے یا gate وغیرہ جو ہے جن کے پاس تو ان کو جو ہے پانچ marks دی جائیں گے یعنی کی جنہوں net clear کر رکھا ان کو 10 marks extra ملیں گے اور جنہوں نے set slate clear کر رکھا gate وغیرہ ان کو جو ہے اس میں پانچ marks extra ملیں گے تو یہ چیزیں ہیں اور بیٹھنا دونوں میں آپ کو پڑے گا لیکن یہ marks extra مل جائیں گے تو جن view کا یہ clear ہو گیا کہ جو چھوٹ ہے دیکھیں میں نے کئی بار کہا کہ چھوٹ دی گئی ہے تو یہ چھوٹ ایک پرکار کی نہیں ہوتی کہ آپ کو exam نہیں دینا ہے چھوٹ کئی سارے پرکار کی ہوتی ہے جیسے یہاں تو extra marks دے کی چھوٹ جس کو bonus انک کہہ سکتے ہیں ہم لوگ bonus marks یا پھر exam میں بیٹھنے سے چھوٹ دی جا سکتے ہیں تو یہ کچھ ایک چیزیں ہیں یا پھر آپ کو interview میں کچھ extra mark ملتے ہیں اس کے تو الگ الگ پرکار کی چھوٹ ہوتی ہے تو یہاں پھر university of rastان کا clear ہو گیا پی ڈی ای سیو ان دونوں نے تو marks میں چھوٹ دے رکھی ملکہ extra marks دے رکھی ہیں اور جو ہے exam میں بیٹھنے کی چھوٹ university of quota جین view نے دے رکھی ہے اب بڑھتے ہیں دوستوں اگلی university کی اور اب اگلی جو university ہے دوستوں اس کا نام بھی بہت ہے اور بدنا بھی بہت ہے نام بہت اس لیے ہے کیونکہ آج سے کافی برس پہلے میں نے بیرڈ جو کیا تھا وہ اس university سے کیا تھا تو میرے لیے university سب سے favorite university ہے time to time اس کا result زاری ہوتا ہے اور time to time جو ہے اس کے سارے جیسے documents وغیرہ ہیں college بھیج دی جاتے ہیں تو آپ کو university بار بار آنے جانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ سمیں بدلاو کا نام ہے پریورتن کا نام ہی سمیں ہے تو چینجز ہو گئی بہت سارے اور اب university جو ہے کافی بدنامیوں میں چلی گئی لگ بہت تین سال ہو گئے تین سال سے زیادہ ہی ہو گئے یہاں پر ریٹ یا یوں کا research examination test یا پھر phd entrance test آجزید کروائی ہوئے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو mdsu کا کیا rule ہے اور کیونکہ سائد نکٹ بھوشیے میں کبھی mdsu بھی جو ہے آجزید کروائے اپنے phd entrance test تو بلکل اس کے لیے آپ کو ضروری رہے گا یہ نیم جاننا تو بڑھتے ہیں دوستو rules کی اور دیکھئے mdsu مہرسی دیانن سرسوتی ویسوی دیالے کیا کہتا ہے اس میں دوستو entrance test کے سمجھ میں دیکھیں دیر 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 دوستو بڑھتے ہیں اس rules کی اور دیکھئے اگر سیدھے بڑھیں گے تو as i said کی لوگ سمجھیں گے کہ تو کوئی اور ہی rule بتا رہے ہو آپ تو دیکھئے exemption from red the following person shall be exempted from the appearance in the red research examination to test ان کا phd entrance test جس کو کہہ دیجئے تو ان سے exemption یعنی کی چھوٹ دی جائے گی دیکھئے the candidates who have qualified ugc csir jrf net slate gate teacher fellowship holder or have passed mphil program as per the ugc regulation 2009 the permanent teacher of university colleges جیسے میں نے بتایا تھا ویڈیو شروعات میں کہ mdsu جو ہے اپنے university جو permanent teachers ہیں guest faculty والے نہیں اس تھائی والے ان کو بھی جو ہے اس میں چھوٹ دیتی ہے exemption دیتی ہے weightage of percentage of the academic record such as the senior secondary graduation تو یہ تو weightage کی بات ہو گئی جو آگے دیا جاتا ہے اور net set slate کا بھی جو ہے weightage ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دیکھو چھوٹ دی گئی ہے the following persons will be exempted from appearance تو مطلب جو پرویس فریقصہ ہے اس میں بیٹھنے سے چھوٹ دی گئی ہے کس کو جن کے پاس net set slate gate mphil یا پھر جو university کے یا ان کے جو colleges ہیں ان کے جو permanent جو ایک طریقے سے teachers ہیں wishes کر university کا اگر میں بات کروں تو ان کو جو چھوٹ دی گئی ہے تو دیکھئے mdsu کا نام بھی کہاں پہ سامل ہو گیا جو exam exempted کروائے یعنی کی جو چھوٹ دے کہ نہیں آپ مت بیٹھوا exam میں سیدھے آپ کو interview یا آگے کی جو process ہے اس کے لیے بلا دیں گے تو mdsu سامل ہو گیا جن ویو اور university of quota کے ساتھ میں اب دوستوں بڑھتے ہیں اگلی university کی اور اگلی جو university ہے دوستوں وہ ہے اپنی مہاراجہ گنگا سنگھ university بی کانیر جو mgsu جس کو بولتے ہیں دوستوں اور ان کے جو entrance test کا نام ہے وہ mpcet ہے mpet نہیں ہے mpet نہیں ہے اور rate بھی نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پر انہوں نے کیا rules وغیرہ بنا رکھے ہیں کیا جو ہے انہوں نے سویدہ دے رکھی دیکھئے آگے باقی جو ہے بلکل ڈی ایس کی ڈی ایسیو کی طرح ہر ایک جو آپ کے پاس جو ڈگری ڈپلومہ ہے جیسے ٹین ٹویلتھ بی ایم ایج وغیرہ جو سب کے الگ الگ نمبر جڑیں گے اور آگے نیٹ سیٹس لیٹ بھی ہے تو اس کے بھی الگ نمبر جڑیں گے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تھوڑا سا بہت ڈیپ لی ہم جلے جاتے ہیں تب ہوتا ہے اب دیکھئے مین اینٹرنس ٹیسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھئے کیا کیا چھوٹ وغیرہ دی گئی ہے دیکھئے بڑھتے ہیں دیر دیرے اس کی اور رولز کیا ہے دیکھئے جڑا تو دیکھیں دوستو جیسے یونیورسٹی کی نیم ہے اس کے نصار سیدھا انٹرویو گلی بلا دیں گے ان کو اگزام میں سرکت کرنے کی بھاگ لینے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے تو بلکل جو اپنے دوستوں مہاراجہ گنگا سنگھ یونیورسٹی ہے بکانیر کی ایم جی ایسیو وہ بھی سامل ہو گئی کس کے ساتھ جین ویو کے ساتھ ایم ڈی ایسیو کے ساتھ اور دوستوں یونیورسٹی آف کوٹا کے ساتھ جنہوں نے جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے بلکل جو سارے ایم پھل ہو گیا سیٹ سلیٹ نیٹ زیارہ یا پھر جو یونیورسٹی کے پرمانے ٹیچر سے ان کو ایکزام میں بیٹھنے کی چھوٹ دے رکھی ہے ایکسٹر مارکس والا سسٹم کھالی ابھی تک جو یونیورسٹیز ہم نے دیکھی اس میں دونوں میں ہی ہیں یونیورسٹی آف راجستان میں اور پی ڈی ایسیو میں اب دوستوں انتیم یونیورسٹی کے اور بڑھیں گے اب جو میں نے کہا کہ ساری یونیورسٹیز اگر ہم چیک آؤٹ کریں گے تو پھر ویڈیو ایک گھنٹے کا چلا جائے گا تو تھوڑا آپ جو ہے انتیم کی اور بڑھتے ہیں تو پھر دوستوں لاشٹ یونیورسٹی کے اور آ چکے ہم لوگ جو ہیں دوستوں اپنے ایم ایل ایسیو مہن لال سکھاڑی انیورسٹی اوڑدے پور کی موشلی ہم نے سنبھاگوں کو لگ بگ سبھی کو کور کر لیا اور چھے ساری یونیورسٹیز ہم نے دیکھ لی سب سے پہلے رولز بھی ہم نے دیکھے کیا رولز ہیں جو اپنے یو جی سی یا یوں کہیں بھارت جو اپنے گزٹ ہے اس کے انترکت اوفیسیل کیا رولز بنایا گئے ہیں کیا یونیورسٹیز کو پاور دی گئی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے اب دیکھئے دوستوں یہ فائنل ہے بلکل ابھی یہ جو پریش نوٹ ہے دیکھئے اس میں دیکھئے کیا کیا جو ہے لیجیبیلٹی ہے اور کیا کیا ایگزیمشن دیکھئے no candidates will be exempted from the research entrance test جس کو ریٹ بولتے ہیں irrespective of their having qualified UGC CSIR NET JRF ETC تو دیکھئے یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مارواری مقاوت ہے کہ تین لوگ سے مطورہ الگی ہے تو پھر وہی بات ہے جیسے دو یونیورسٹیز جنہوں نے extra marks دیئے وہ ہے MPDOSU اور راستان یونیورسٹیز جنہوں نے کہا کہ آپ کو exam تو لے نہ پڑے گا بھر ہم آپ کو کچھ extra marks دے دیں گے تاکہ normal جو ابھیر تھی جن کے پاس net, set, slate, gate وغیرہ نہیں ہے ان سے آپ تھوڑے آگے ہو جاؤ تو انہوں نے extra marks دیئے دو یونیورسٹیز PDOSU اور یونیورسٹی آب راستان پھر چار یونیورسٹیز جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو exam میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں سیتے انٹرویو کی تیاری شروع کر دو تو وہ ہے جین ویو, یونیورسٹی آب کورٹا MDSU اور MGSU اب MLSU جو عدی پور کی اپنے مونلا سکھاڑے یونیورسٹیز وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہ تو اس کتار میں کھڑے رہیں گے جس میں PDOSU اور یونیورسٹی آب راستان کھڑے ہیں جہاں پر ایکشٹا مارکس دی جاتے ہیں نہ ہم اس کتار میں کھڑے رہیں گے جہاں 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 آب راستان کورٹا کی یونیورسٹی آب کورٹا اپنے اجمیر کی MDS مرسی دیانہ سرشوتی یونیورسٹی اور ویکانیر کی مہاراجہ گھنگا سنگ یونیورسٹی ہے تو نہ تم اس لائن میں نہ اس لائن میں کھڑے رہیں گے ہم اپنا الگ راستہ بنائیں گے آپ کو ساب ایکزام دینا پڑے گا کیونکہ ہمیں UGC نے اور بھارت سرکار نے ایک طریقے سے جوہاں انومتی دے رکھی ہے کہ آپ اپنا خود نیم بناو تو ہم نے نیم بنا دیا نا مطلب آپ کو ایکزام دینا ہی پڑے گا آپ کو کوئی ایکشٹا مارکس نہیں ملیں گے چاہے نیٹ دیا ہے تو بھی ٹھیک نہیں دیا تو بھی ٹھیک تو وہ تو وہی بات ہو گئی کہ وہیں پہ بکریاں پی رہی ہیں تو دینا چاہیے بٹ ایم جی ایسیو ماپ کی جگہ جو اپنے ایم ایل ایسیو ایم ایسیو مولا سکھاڑی ایونیورسٹی وہ کہہ رہی ہم بلکل کچھ نہیں دے رہے آپ بلکل نورمل اپنیر تھی اور نیٹ ہے تو بہت اچھی بات رکھو اپنے پاس لیکن آپ کو کوئی ایکشٹا مارکس نہیں بلیں گے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو سارے کوششنز ہوں گے الگ الگ ایونیورسٹیز کو لے کر اور پی ایسیو ڈی اینٹرنس ایگزام میں سمجھلی تو ہونا ہے اتوہ نہیں ہونا ہے نیٹ سیٹ سلیٹ گیٹ والاوں کو ایم پھل والاوں کو تو اس سمجھ میں آپ کے جو کوششنز ہیں ان سب ہی کی آنسورز مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی کوششن رہ گئے ہیں یا ان سے الگ کوئی ایونیورسٹی میں آپ ایڈمیسن لینا چاہتے ہو تو بالکل کوششن کریے اس کے بارے میں ہم ریسرچ کریں گے اور آپ کو آنسور لاکھیں دیں گے تو اپنا کام ہی یہی ہے تو ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستوں دھنے باد نمشکار